اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عقیم جا شاہد سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ بہت ایزی ہے آپ ایزی لی جو نسخہ آپ کو بتاؤں گا ایک ہی چیز ہے جو آپ نے استعمال کرنی ہے اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کچھ بنانے کی تیار کرنے کی بھی آپ لوگوں کو ضرورت پیش نہیں آئے گی ابھی موسم چینج ہو رہا ہے راتیں تھنڈی ہوتی جا رہی ہیں دن ابھی ہلکہ پھلکہ گرم ہے تو آج کل یہ لکوا جو ہے دیکھنے میں آ جاتا ہے کیونکہ لوگ اکثر باہر سوتے ہیں رات کو تھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے گرم سرد کا جو ہے وہ ایشو آ جاتا ہے جن لوگوں کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے اب اس کی تفصیل جو ہے پچھلی ویڈیو میں موجود ہے آپ چینل پہ ویزٹ کر سکتے ہیں جہاں اس کے اسباب بھی بتائے گئے ہیں کہ کیوں ہو جاتا ہے کیسے ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو کو لمبا نہیں کریں گے ڈیریکٹ لی آپ کو نسخہ کی طرف لیے چلیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیجئے ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو بتاتے ہیں آج آپ کو نسخہ کے کیا استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپل ایک چیز آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی پنساری کی دکان سے آپ کو تخم مال کنگنی مل جائے گا بیس گرام لے لے تیس گرام لے لے وہ آپ کی مرضی ہے اب اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو مکمل مکمل دانے ہوں گی مطلب جو ٹوٹے ہوئے نہ ہو ثابت ہوں گے تو آپ نے آٹھ دانے ایک دن میں استعمال کرنے ایک ٹائم کی خوراک آپ کو بتا رہا ہوں صبح کے ٹائم استعمال کرنے رات کے ٹائم استعمال کرنے وہ آپ کی مرضی ہے آٹھ دانے ڈیلی کے استعمال کرنے ہیں ریگولر طریقے سے اس کو مطلب اگر نیا نیا لکوا ہو گیا ہوئے جس طرح اللہ نہ کرے کسی کو ایسا مرض ہو لیکن دواج جو ہے وہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر تین دن ہوئے ہیں چار دن ہوئے ہیں تو آپ نے آٹھ دانے سے استعمال شروع کرنا ہے اور ریگولر چار پانچ دن سات دن تک استعمال کریں گے تو آپ اتنا اچھا نظر دیکھیں گے کہ لکوا جو ہے وہ واپس ہونا شروع ہو جائے گا اور مو جو ہے وہ جو ٹیڑھا پن ہوگا وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا اچھا اس کے استعمال کے ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ پرہیز ہے پرہیز آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اب اس میں ترش چیزیں اور بادی چیزیں مطلب کھٹی چیز کا استعمال بلکل ترک کر دینا آپ لوگوں نے اور بادی اشیاء کوئی بھی بادی چیز ہے بلکل استعمال نہیں کریں گے جتنے دن آپ یہ نسخہ استعمال کر رہے ہیں آلو گو بھی مطلب جتنی بھی بادی چیزیں چاول جو بھی بادی آپ کو نظر آتا ہے آپ نے بلکل استعمال کرنا سمپل غزہ کا استعمال کرنا اور کھٹی چیزیں بلکل چھوڑ دینی ہے اور یہ نسخہ استعمال کیجئے انشاءاللہ within seven days اللہ کے حکم سے لقوہ کی شکایت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی تو بہت ہی مجرب چیز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ ایسے مراز جن جن لوگوں کے ساتھ بھی ہوں آپ کے ایک شیئر کرنے سے ویڈیو ان تک پہنچ جائے وہ استعمال کریں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ بھی ثواب کے حقدار ہو جائیں گے اور مجھے بھی ملتا رہے گا تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ